لے لیں سر بہت ہی اچھا پین ہے یہ لکھ کیوں نہیں رہا باگل آدمی سارے کپڑے گندے کر دی ہیں معافی چاہتا ہوں سر میں تو صرف پین چیک کر رہا تھا دیکھ کے کیا کرو نا بھائی پورا میرا کرتا گندہ کر دی ہے صاحب ایک پین لے لو نا بہت غریب بندہ ہوں اچھا اچھا لے لیتے ہیں کتنے کا دے رہے ہو صرف پچاس روپے کا ہے صاحب ہمارے ماتھے پہ بے وکوف لکھا ہوا جو بیس روپے کا پین پچاس روپے میں دے رہے ہو صاحب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور اوپر سے عید بھی آ رہی ہے اچھا میں دیتا ہوں تمہاری عید کے خرچیں ہم نے پورے کرنے لوٹ مچائی ہوئی ہے چھوڑنا یار تو صیف پچاس روپے ہی تو ہیں یہ لو تمہارے پاس فالتو پیسے آگے ہیں جو اس کو دے دی ہیں ارے یار چھوڑو نا رکشے والے ایک سیکنڈ چل چل تو میرے ساتھ چل بھائی صاحب منت چلوگے ارے صاحب منت تو کیا جنت بھی چلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹھیں آجو یار آج تیری گاڑی کدھر ہے گاڑی گھر پہ کھڑی ہے یار آج میرا دل کر رہا تھا پیدل چلنے کا پھر رکشے پہ کیوں بیٹھیں چل پیدل چلتے ہیں ارے بھائی صاحب آپ لوگ پیدل چلیں گے تو ہمارا گھر کیسے چلے گا صحیح بات ہے اچھا یار اس رکشے کی کمائی سے گزارا ہو جاتا ہے ارے کہاں بھائی صاحب مہنگائی اتنی ہے ٹرول کے ریڈ دیکھ لیں آگ لگی ہوئی ہے آگ رکشے میں لگی آگ اوہ یار مہنگائی کی بات ہو رہی ہے چلو بھائی چلو یار یہاں پہ رکنا ذرا میں نے افطاری کا سمان لینا ہے اچھا بس بس بھائی صاحب افطاری کے لیے فروٹ دے دیں کچھ بھائی کون سے فروٹ چاہیے ہیں ایک درجن کیلے دے دیں ایک کلو سیب ایک کلو مرود اور یہ خربوزہ بھی کر دیں ٹھیک ہے بھائی یہ لیں سر آپ کے فروٹ بارہ سو روپے ہو گئے ہیں بارہ سو کا بن گیا بھائی آٹھ سو روپے کا فروٹ آئیے ارے بھائی رمضان چل رہا ہے منڈی میں فروٹ بہت مہنگے ہیں ہم نے بھی تو اپنا پرافٹ رکھنا ہے صحیح بات ہے بھائی دے رہوں پیسے تو پاگل ہے آٹھ سو والے فروٹ کا بارہ سو روپے دے رہا ہے یہ ہمیں لوٹ رہا ہے اوہ یار تو صیف تُو جا کے بیٹھ رکشے میں میں آ رہا ہوں یار اس کی بات تم پہ نراز نہ ہونا دل کا بورا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صاحب بہت پیسہ آ گیا اس کے پاس اڑھائے جا رہا ہے اڑھائے جا رہا ہے اوہ تصیفے غصہ نہ کر روضہ لگ جائے گا تجھے چلو بھائی چلو بس بس بھائی یہیں روک دو شوروم آ گیا میرا کتنے پیسے ہیں صرف پانچ سو روپے اچھا بھائی پانچ سو لوٹ لے بھائی لوٹ لے تیری کمی رہ گی تھی سو روپے بنتا ہے پانچ سو مانگ رہا ہے یار پیٹرول اتنا مہنگ ہے ہم کہاں جائیں اچھا اچھا بھائی میں دے رہا ہوں نہیں بھائی نہیں اس کو پیسے نہیں دے نہیں یہ لوٹ رہا ہے یار آپ اندر چل کے بیٹھوں میں آ رہا ہوں یار کیسا آدمی ہے یہ کوئی نہیں خیر ہے یار تھوڑا سا جذباتی ہے بس مالک آگے آج بیماری کا بہانہ لگا کے جلدی چھوٹی لے کے چلتے ہیں اچھا تو یہ بات ہے یہ لو پیسے ٹھیک ہے مالک آج میری طبیعت بہت خراب ہے مجھے چھوٹی چاہیے جھوٹ بور رہا ہے اس کی طبیعت خراب نہیں ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو سیف دو منٹ چپ کرو یار ٹھیک ہے بیٹا جا تو تیرے پاس زیادہ پیسہ آگیا ہے تجھ سے سمالہ نہیں جا رہا ہے ہر بندہ تجھے لوٹ رہا ہے تیرا ملازم بھی تجھے چونہ لگا گیا ہے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کیوں اپنی آنکھیں بند کر کے گوم رہا ہے مجھے اس کی وجہ بتا یار تو سیف سیدھی سی بات ہے جب شدید موسم میں کوئی ریڑی والا تیس روپے کی چیز آپ کو پچاس روپے کی بیچ کے لوٹنا چاہ رہا ہونا تو لوٹ جانا چاہیے جب کوئی رکشے والا آپ کو دھوکہ دے کر دو تین سو روپے زیادہ لے رہا ہو تو دھوکہ کھا لینا چاہیے اور اگر کبھی آپ کا ملازم بیماری کا بہانہ کر کے کام چوری کر جائے تو آپ کو بھی اپنی آنکھیں چورا لینی چاہیے کیونکہ ہم خود روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی تو سب کچھ دیکھتے ہوئے ہماری غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے ہماری غلطیوں کے باوجود وہ رب ہم سے اپنی نعمتیں نہیں چھینتا ہمیں چھوٹ دے دیتا ہے ہماری عزت رکھ لیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کا مقصد آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو شیئر لازمی کریں